ویلکم ٹو الماسٹو جیکب لائف میں ہوں الماسٹو جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو اوف جیزس بگس میریکلز می بی سائنس نوٹ ڈیوائن نیو سٹڈی کلیمز یہ سٹڈی آئی کہاں سے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹڈی ہے جی کہ یسو مسیح نے جو دو بڑے موجزے کیے تھے نا جس میں سے ایک موجزہ یہ تھا کہ جب یسو مسیح نے جال ڈالنے کے لیے ان کو کہا اور مچھلی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کے پاس جال پھٹنے کو ہو گیا تھا کشتیاں ڈوبنے کو ہو گئی تھی ان کے پاس جگہ نہیں تھی مچھلیوں کو سنبھالنے کی تو وہ پہلا موجزہ جو یسو مسیح نے کیا تھا سی آف گیلیلی کے اوپر ایک وہ اور دوسرا موجزہ وہ کہ جب یسو مسیح نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا دو مچنیاں اور پانچ روٹیوں سے انہوں نے پانچ ہزار لوگوں کو جو کھانا کھلایا تھا وہ موجزہ جو ہے اس کے بارے میں سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے یہ نئی سٹڈی آئی ہے اور اس سٹڈی کے مطابق جی کہ یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ ٹوٹلی ایک نیچرل فنومنہ ہے اور نیچرل فنومنہ کیا ہے جی کہ جو پانی ہوتا ہے نا اس کی اوپر کی جو صدا ہوتی ہے میں یہاں پر آپ کو پڑھا دیتا ہوں اب دیکھئے گا یہاں پر انہوں نے کتنی ریڈیکلس قسم کی کتنی بکواس قسم کی بات کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ یسو مسیح کا کوئی موجزہ نہیں تھا یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اب یہ جی کوئی ریسرچر ہے جس کا نام ہے ییل امیتی آئی ان کا تعلق اسرائیل سے اور آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ یہ اس طرح کی ریسرچز کیوں نکال رہے ہیں لیکن آپ نوٹ کریں کہ کتنی بکواس قسم کی بات کی جاری ہے کہ جی اپر جو لیئر ہے نا پانی کی وہ گرم ہوتی ہے اور اس کے اندر آکسیجن زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو لور لیئر ہوتی ہے اس لیک کی وہاں پر آکسیجن کم ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیاں نیچے جا کے سفوکیٹ ہو جاتی ہیں یہاں پر پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ سفوکیٹ ہو رہی تھی نیچے ان کا دم گھٹ رہا تھا اس لیے وہ مچھلیاں واپس اوپر جو ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہیں اور وہ جال ڈالتے ہیں اور ان کو مچھلیاں مل جاتی ہیں اس طرح سے یہ سمسیح کا موجزہ ایک نیچرل فینومنہ ہے کہ مچھلیاں جب نیچے والی لیئر میں تھی تو وہاں پر ان کا دم گھٹا اور وہ اوپر کو آئی اور جال ڈالا اور وہ انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی تو یہ ایک فضول قسم کا لوجک انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ یہ خود ہی ثابت کر رہے ہیں اس آرٹیکل میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ یسو مسیح نے موجزہ ہی کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا خدا کے کلام میں پڑھیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے اس موجزے کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوک چپٹر 5 ورس 5 میں لکھا ہے یعنی کہ شماؤن پترس نے کہا کہ اے مالک لیکن کیونکہ آپ نے کہا ہے تو اس لیے میں یہ جال جو ہے دوبارہ سے ڈال رہا ہوں تو آپ نوٹ کریں کہ ساری رات ان کو لگی پکڑنے میں لیکن ان کو ایک مچھلی نہیں ملی لیکن جیسے یسو مسیح نے فرمایا تو وہاں پر اتنی زیادہ مچھلی آگی کہ ان کا جال پھٹنے کو آگیا دو کشتیاں تھی دونوں کی دونوں کشتیاں ڈوبنے والی ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی بس کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کشتیاں ہی ڈوب جائیں آپ کو جو چیز یاد رکھنی وہ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ دیور پروفیشنلز وہ مچھے رہے تھے ان کا دن رات کام ہی یہی تھا کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑ کر بیچنی ہوتی تھی تو پروفیشنل لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ مچھلی کہاں پر ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچرز کیا ہیں ان کو پتا ہوتا ہے موسم کیا ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مچھلی کو اوپر کیسے لے کیا ہے اس کو بیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر مچھلی پکڑنے والے جال کے ساتھ کچھ ایسی چیز ڈالتے ہیں جو کہ مچھلیوں کی پسندیدہ ہوتی ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں ان کو نہیں تھا پتا کہ مچھلی کیوں نہیں پکڑی جا رہی ہیں انہوں نے اپنا ہر ایک حربہ اپنایا ہوگا انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہوگی کہ کسی طرح سے مچھلیوں کو جال ڈالا جائے ان کو دانہ ڈالا جائے اور مچھلیاں جو ہیں وہ جال میں پھس جائیں لیکن آپ نوٹ کریں کہ وہ ساری رات لگے رہے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں آیا لیکن اچانک جب یسو مسیح کہتے ہیں اور اسی وقت اتنی زیادہ مچھلیاں کہاں سے آ جاتی ہیں تو یہ ایک موجزہ تھا لیکن آپ نوٹ کریں کہ The Times of Israel کے اوپر یہ آرٹیکل آ رہا ہے Scientists offer explanation for Jesus miraculous catch of fish آپ نوٹ کریں کہ اس آرٹیکل کی بیس کے اوپر یہ آرٹیکل بنایا ہے The New York Time کے اوپر اور ان دونوں آرٹیکل یہ دونوں آرٹیکلس بسیکلی سیم اور اس میں سیم بات کی جاری کہ آکسیجن کی کمی ہونی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مچھلیاں نیچے تھیں تو اوپر آ گئیں تو وہ پکڑی گئیں جبکہ اس سے زیادہ childish قسم کی explanation کوئی نہیں ہو سکتی اس کی reason یہ ہے کہ یہ خود ہی اس میں کہہ رہے ہیں اس آرٹیکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر The natural but still rare phenomena یہ natural ہے لیکن rare ہے آپ خود مجھے بتائیں ایک ایسی چیز جو کہ کبھی کبار once in a blue moon ہوتی ہے تو اس کو موجزہ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ ہو جائے تو اس کو موجزہ ہی تو کہتے ہیں آپ نوٹ کریں کہ یہ جو rare thing ہے یہ ایک ہی آدمی کے ساتھ بار بار ہو رہی ہے جیسے کہ یسو مسیح نے یہاں پر پترس سے کہا تھا کہ جال ڈالے اور پترس نے جال ڈالا اور کیا ہوتا ہے کہ ان کو مچھلیاں ملتی ہیں لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہی same scene دوبارہ ہو رہا ہے یہ کب ہو رہا ہے جب یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اب جیسے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں جون چپٹر 21 ورس 6 میں لکھا ہے اس موجزے کی وجہ سے اس نے پہچان لیا کہ یہ یسو مسیح ہی ہے کیونکہ پہلی دفعہ جب یسو مسیح میں چھیروں سے ملے تھے تب بھی یسو مسیح نے یہی کہا تھا کہ اپنے دہنے ہاتھ کی طرف ڈالو تو پکڑو گے اور وہی same چیز یسو مسیح کہتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح سے مچھلیوں نے یسو مسیح کا کہا مانا اور مچھلیاں وہاں پر موجزاتی طور پر ملٹیپلائے ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے شاگردوں نے دیکھا اور انہوں نے جانا کہ یہ یسو مسیح ہی ہیں جو کہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو ایک بار نہیں دو بار یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پرانا آرٹیکل ہے آپ نوٹ کریں کہ دوزار پانچ کی پیٹیشن جو سائن ہوئی تھی اس میں ان کو گرانٹس ملتی ہے نا بیسیکلی پیسہ ملتا ہے اس کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے اسرائیلی جرمن گرانٹ بارڈی کی بارڈ میمبر ہے یہ ہے وہ شخص یہ ہے وہ عورت جس کا نام یائل امیتائی جو بھی ہے یہ وہ عورت ہے جس نے یہ سٹیڈی ابھی ریلیز کی ہے کہ جناب یسو مسیح نے کوئی موجزے نہیں کیے تھے وہ تو ایک نیچرل فنومنہ ہے سائنس ہے اب یہ عورت جرمن اسرائیل جو گرانٹ بارڈی ہے اس کی بارڈ میمبر ہے یہ پیسے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اسرائیل کے اندر یہودی کیا مانتے ہیں یہ سو مسیح کو وہ مانتے ہیں کہ یہ جادو کرتا تھا اسی لیے تو کچھ لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ یہ مانیں کہ یہ سو مسیح کے جو موجزات ہیں وہ صرف جادو گری تھی یہاں پر میجک لکھا ہے میجیشن لکھا ہونا چاہیے لیکن خیر آپ نوٹ کریں کہ اس آرٹیکل کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ یہ سو مسیح جادو گر تھا وہ جادو کرتا تھا اور میں آپ کو پہلے ہی اس کے اوپر ویڈیو بنا کر بتا چکا ہوں کہ تالمود کے اندر یہ سو مسیح کے بارے میں جو بری بری باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ سو مسیح ایک سورسرر تھا ایک جادو گر تھا تو آپ نوٹ کریں کچھ اس کو جادو گر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یسو مسیح کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے وہ سائنس کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ کوئی موجزات نہیں کر رہے تھے وہ ڈیوائن نہیں ہے نوٹ ڈیوائن لیکن آپ مجھے بتائیں ایک یہی شخص ہے جس کے ساتھ ریئر فنومناز ہی ہوئی جا رہے ہیں جب وہ کہتا ہے تب ہی ریئر فنومناز ہو جاتا ہے یعنی کہ اس نے پہلے جال ڈالنے کے لیے کہا تب بھی مچنیاں آگئی اس نے دوسری دفعہ جال ڈالنے کے لیے کہا تب بھی مچنیاں آگئی اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا ہوا اور پانی نے اس کی بات مان لی اس نے مردوں کو زندہ کیا اس نے آواز دی مردوں کو اور مردے زندہ ہو گئے تو یہ کیا اسی کے ساتھ سارے ریئر فنومناز کیوں ہو رہے ہیں تو گائز اس وقت شیطان جو ہے وہ کہتا ہوگا کہ بھئی جو مرضی دل کرتا ہے نا فولو کرو بس یسو مسیح کو جو اصلی گوڑ ہے نا اس کو فولو نہ کرنا دنیا میں جتنے خدا ہیں باقی جتنے مذہب ہیں ادھر جاؤ جو مرضی کرو بس یسو مسیح کو فولو نہ کرنا لیکن عزیزوں میں آخر میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ روم کے اندر نیرو نے پورا کا پورا روم جلا دیا تھا اور اس کا الزام مسیحیوں کے اوپر لگایا تھا اور بعد میں مسیحیوں کو کروسیفائی کیا گیا اور ساری پرسیکیوشن کی ہسٹری ہے جو مسیحیوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے اس کے باوجود مسیحت ختم نہیں ہوئی یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں مسیحت کو ختم کرنے کی کہ یسو مسیح کوئی ڈیوائن نہیں تھا وہ بس ایک عام انسان تھا اس نے کوئی موجزات نہیں کیا وہ صرف جادو کرتا تھا یا اس طرح کی ٹرکس کرتا تھا اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال کے ہمیں مسیح سے دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک زمین و آسمان سورج چاند ستارے بلکہ یہ بھی سب کچھ آپ چھوڑ دیں یسو مسیح نے کہا کہ وہی الفہ اور اومیگا ہے وہی شروع اور وہی آخر ہے وہی پہلا ہے وہی آخری ہے وہی شروعات ہے وہی انڈ ہے اختتام بھی وہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیحی واحد خدا ہے اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے وہی شروع ہے وہی آخر ہے یعنی کہ جب تک کوئی اختتام اگر ہے ویسے تو خدا کا کوئی اختتام نہیں ہے لیکن لیٹس سے اگر کوئی اختتام ہے تب تک خدا کا نام باقی رہے گا تب تک یسو مسیح کا نام باقی رہے گا تو آپ یہ چیز یاد رکھئے گا کہ اس طرح کی شعب دے بازیاں کر کے اس طرح کی فضول سٹڈیز نکال کر یہ ہمارے ایمان کو بلکل بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں میرے خیال سے ان کو مزید سخت محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے روم نے کوشش کی مسیحت کو ختم کرنے کی ان کو قتل کر کے ان کو مار کے ان کو پرسیکیوٹ کر کے ڈرا کے لیکن آپ نوٹ کریں جب آپ ایک سپرنگ کو دباتے ہیں نا تو جب آپ اس سپرنگ کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ سپرنگ کتنی تیزی سے واپس آتا ہے بالکل اسی طرح سے مسیحت پھیلتی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اگلی نسل ہوتی وہ پچھلی نسل سے زیادہ زوراور نکلتی ہے زوراور کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان پہلے والی نسل سے دگنا ہو جاتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جا رہا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسیحت کو بین کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور آپ نوٹ کریں جی سائنس کے ذریعے اب اس کے اوپر کون بلیف کریں گے وہی لوگ بلیف کریں گے جن کا خدا سائنس ہے وہ نہ تو خود جا کر ٹیسٹ کریں گے نہ وہ خود اس چیز کو ابزرو کریں گے نہ کریٹیکل ہو کر سوچیں گے لیکن کیوں کیوں انہوں نے یسو مسیح کا انکار کرنا ہے تو وہ کہیں گے جی دیکھیں جی سائنس بھی یہ کہتی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں جب تک یہ جہان رہے گا تب تک یہ سمسیح کا نام رہے گا